ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیر لے کر کے حاضر ہوا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا آئے ناظرین اگرامی خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں دیکھئے کس کس طرح سے مسلمانوں کو کورنر کرنے کی خبریں آتی ہیں اور ان خبروں سے ہم نابلد رہتے ہیں دو تین خبریں کچھ اسی طرز کی اس وقت میں سامنے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب ارناز بانو یوم آزادی کے موقع پر کلاس دس اور کلاس باروی کے عزاز میں اپنی سکول کی طرف سے منعقد ایک تقریب میں پہنچی تو انہیں توقع تھی کہ اسٹیج پر سب سے پہلے ان کو بلائے جائے گا کیونکہ آخر کار وہ 87 فیصد نمبروں کے ساتھ دسویں جماعت میں ٹاپر تھی حالانکہ ایسا نہیں ہوا وجیب اس کی یہ ہے کہ وہ مسلمان تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے بنیاد پر جان بوجھ کر امتیازی سلوک کرنے کا معاملہ ہے گجرات کے محسانہ زلے کے لنوا گاؤں میں واقع شریکیٹی پٹین سمرتی ویدیالیہ نے اپنی اس اسٹار طالبہ کو عزاز دینے سے انکار کر دیا بتایا جاتا ہے کہ ارناز بانو روتی وی گھر واپس لوٹی لنوا گاؤں کے رہنے والے ان کے والد سور خان نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسکول انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ جو ایوارڈ بیٹی کو ملنا چاہیے تھا وہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو دیا گیا میں وضاحت طلب کرنے کے لئے اسکول کے حکام اور اساتح سے ملا لیکن ان کے جواب غیر واضح تھے والد نے مزید کہا کہ انہوں نے اقین دیانی کرائے کہ ایوارڈ 26 جنوری کو دیا جائے گا میرا سوال ہے کہ پندر آگشت کو کیوں نہیں دیا گیا ایک کسان کے طور پر ہمارا خاندان یہاں نسلوں سے کسی قسم کے امتیازی سلوک کا سامنا کیے بغیر رہ رہا ہے لیکن اب میری بیٹی کو اس ایوارڈ کے لئے جان بوچ کا نظر انداز کر دیا گیا جس کی وہ حق دار تھی اسکول کے پرنسپل بپن پٹیل نے کہا ہماری اسکول کے کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف سخت پالیسی ہے اتمنان رکھیں مستحق طالبہ کو 26 جنوری کو اس کا ایوارڈ ملے گا اور مقررہ دن پر غیر حاضر تھی جس کی وجہ سے تقریب میں رکاوت پیدا ہوئی سمرکار نے اس کی مخالفت کرتے وقع پرنسپل کے دعوے کے برعکس میری بیٹی اس دن اسکول گئی تھی اسکول سی سی ٹی وی کیمروں سے لیس ہے جو ضروری وضاحت فرہم کر سکتا ہے اس واقعے نے سوشل میڈیا کی مختلف ایڈ فارم پر کارکنوں اور شہروں میں ادمی کنان کے لہر دوڑا دی مسلمر سلیم تیر پارٹی نے ایک ٹویٹ میں کہا یہ ہے موڈی یکت موڈی والے انڈیا کی حالت ہے کہتے ہوئے صورتحال یہ ہے ناظرین گرامی اس طالبہ کی کیا غلطی تھی اس کی صرف یہ غلطی تھی کہ وہ مسلمان تھی اور پھر اس نے جو ہے ٹاپ کیا اپنی کلاس میں اسی طرح کہ ناظرین گرامی جو مسلمانوں کے بائیکار کے سلسلے میں پنچائتوں کو نوٹس دیا تھا اس افسر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور افسر ہے مسلمان حریانہ حکومت نے ہفتہ انیس اگشت کو سولہ آئی ایس افسران کا دفعہ دلا کیا سات ازلا کی ڈپٹی کمیشنر اور کچھ ازلا کی منسپل کمیشنر اس رد و بدل میں شامل ہیں ٹرانسفر کیے گئے اہلکاروں میں ریواری کے ڈپٹی کمیشنر ڈی سی محمد عمران رضا بھی شامل ہیں جنہیں نے حال ہی میں ریواری کے مختلف سرپنچوں پنچائت ممبران کو کچھ دیہاتوں میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کے قراردات پاس کرنے کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے ڈپوینڈ کے مطابق عمران رضا نے اپریل میں ریواری کے ڈی سی کا حدہ سبالہ تھا اب ان کا تبادلہ جنڈ کے ڈپٹی کمیشنر کے حدے پر کر دیا گیا ہے ناظر دیگرامی یہ خبریں کس طرح میل کھاتی ہے دوسرے سے کہ مسلمان ہونے کی سزائیں کی طرح دی جاتی ہیں یعنی انصاف بھی آپ نہیں کر سکتے وہیں اتر پردیش کے بریزی زلے میں ایک سترہ سالہ مسلم لڑکے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کے الزام میں چار ماہ بعد پانچ پولیس اہلکاروں کے خلاف افعیات درج کرنے کی خبر آئی ہے لڑکے کے والد کی جانب سے براہرہ سے افعیات درج کرانے میں ناکامی کے بعد چیف جیوڈیشن میجسٹریٹ کے عدالت کے حکم پر ستراغشت کو بریلی کے کینٹ پولیس ٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا واقعے کے وقت بریلی پولیس نے کہا تھا کہ نوجوان ارکان علی کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی لیکن اس پر وہہشیانہ جو ہے تشدد کیا گیا تھا والد پپو خریشی کی شکایت پر بطری چائنپورت آنے کی انچار جیسے چوہ اشوینی کمار چوبے سبین اسپیکٹر دھرمیندر کمار کانسٹیبل راجش اور ویپن کنڈوال کے علاوہ ہوم گارڈ کے خلاف ایف آی آر درج کی گئی ہے ان پر غیر ارادت ان قتل جبرن وصولی مجرمانہ سازش غلط طریقے سے روکنا اور لوٹ مار کے دوران جان بوجھ کر چوٹ پہنچانے کے الزام لگائے گئے پپو خریشی نے الزام لگائے کہ پولیس احرکاروں نے نہ صرف ان کے بیٹے پر واحشہ نہ حملہ کیا بلکہ اس سے تیس ہزار چار سو روپے بھی لوٹ لئے تھے اور پھر اس کو اس قدر مارا گیا کہ اس کی جان چلی گئی تھے اور یہ خبر ہم لوگوں نے آپ نے ان کے سامنے پیش کیا تھا یہ واقعہ سترہ اپریل کو پیش آیا تھا ناسنگرامی جب ارکان ایک گوش فیکٹری ماریا فروزن میں اس بھائس کے پیسے لینے گئے تھے جس کو انہوں نے وہاں پہنچایا تھا خریشی کا کہنا ہے کہ وہ رات ساڑھے گیارہ بجے تک ارکان کا انتظار کرتے رہے اور ان کے موبائل پر کال کیا ارکان نے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھائس کے بدلے پیسے لے لیے ہیں اور گھر آ رہے ہیں خریشی نے اپنے پولیس شکایت میں کہا پھر رات سواہ گیارہ بلکہ گیارہ بچ کر پہتالیس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی موبائل فون سے کال موصل ہوئی لیکن ایک نامعلوم شخص نے ان سے بات کی اور پچاس ہزار روپے لے کر جلدی سے موقع پر پہنچنے اور ایک پولیس اہلکار ہونے کا اپنا بات بتاتے ہوئے بسورت دیگر ان کے بیٹے پر گوکشی کے الزام میں معاملہ درج کرنے جانے کی دھمکیاں دی جاتی رہی تھی ایک پولیس افسر کی جانب سے یہ ہوتی ہے ناظرین گرامی پولیس افسران کی زبردستی گنڈا گردی اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں ایک سو سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور جیشری رام کے نعرے لگائے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیح برادری کے لوگ تھانے کے اندر ان کے خلاف فیفائیات درج کرانی کی کوشش کر رہے تھے ان لوگوں نے الزام لگایا کہ بجرنگ دل کے لوگوں نے پریئر کے دوران ان پر لاتھیوں سے حملہ کیا یک شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہر اتوار کو جب ہم چرچ میں پریئر کے لے جاتے ہیں ہم خوف میں مبتلا رہتے ہیں ہم پر حملے کیے جانے کے خوف ہیں بجرنگ دل کے کچھ لوگ تھانے کے اندر بھی موجود تھے اور جیشری رام کے نعرے لگا رہے تھے بتایا گیا کہ اتوار کی صبح تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے تاہرپور علاقے میں واقع سیون پریئر ہاؤس میں لوگ پریئے کر رہے تھے جب اچانک کچھ لوگ سپیکر لے کر اندر آقل ہوئے سپیکر سے ہندو راشتر بنائیں گے جیشری رام کا اعلان کیا جا رہا تھا واقع اینی شاہد شیوم کا کہنا کہ امارت میں بغیر اجازت داخل ہوئے اور ہمیں یہ کہہ کر پریئر روکنے کے لئے کہا کہ یہ ملک اب سیکولر نہیں رہا یہاں اب قانون بدل گیا ہے شیوم ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو مدد کے لئے پولس ٹیشن پہنچے عیسائی برادی کی متعدد افراد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امارت میں داخل ہونے والے افراد تلواروں اور لاتیوں سے لیشتے انہوں نے بائبل کے صفحے بھی پھار ڈالے شیوم کہتے ہیں انہوں نے ہم پر لاتیوں سے حملہ کیا جس میں کئی لوگ زقمی ہوئے زقمی لوگوں میں شیوم کی بہن اور کئی دوسرے خواتین شامل ہیں تین خواتین جنہوں نے اپنی شناک ظاہر کرنے سے گریز کے ادعویٰ کیا بجرنگ کے مردوں نے پیٹا اور ان کے کپڑے پھانڈنے اور ان کی ننگا کرنے کی کوشش کی دیوائر کے ذریعہ حاصل کی ویڈے فٹیج میں چرچ میں وسیع پیمانے پر دوپھر نظر آتی ہے جس میں ایک پھٹی بھی بائبل اور مسیح کی کانچ کے فریم میلے کی تصویر بھی خراب حالت میں نظر آ رہی ہے ناظرین گرامی یہ بھارت ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں ہر طرح ظلم و ستم کی داستانیں ہیں اور یہ ظلم و ستم اور تشدد اپنانے والے ہندوطوہ ذہنیت کے حامل بجرگدل سے وی ایچ پی سے اور سنگی ذہنیت اور آریسے سے تاور رکھنے والے یہ دہشتگرد ہیں جو اس وقت پورے ملک کو تباہی کی جانب لے جانے پر تلے ہوئے ہیں ناظرین گرامی اس درمیان میں اس وقت لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف کسانوں کے آرپار کی جنگ ہونے والی ہے جہاں سہلاب اور دیگر اجوہات سے فصل کی بربادی نے کئی ریاستوں کے کسانوں کو بے حال کر دیا ہے ایسے میں چندگرد میں کسانوں کی ایک تحریک 22 اگشت کو شروع ہونے والی ہے جس میں حکومت سے برباد فصل کے لیے معافضہ سمیت کچھ دیگر مطالبات بھی رکھے جائیں گے لیکن اس دھرنے سے پہلی پنجاب ہریانہ کی کسانوں کو ووٹوں دونوں ریاستوں کی پولیس تھی حراست میں لینا شروع کر دیا ہے سہلاب متاثرہ لوگوں کو رہاتی رقم نہ ملنے کے احتجاج میں ہونے والی مظاہرے سے ایک دن قبل پیر کو کسان مزدور سنگر سمیتی کی قیادت میں سولہ یونینوں کے کسان لیٹروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے حراست میں لے گئے لیٹروں کے شنات کسان مزدور سنگر سمیتی کے ریاست سرون سنگھ پندھیر بی کے یو کرانتی کاری کے بلدیب سنگھ کنور دلیب سنگھ کے کنور دلیب سنگھ اور چمکور سنگھ اور بودا سنگھ اور بھی بہت سارے لیڈان ہیں لیکن کسان اس وقت نازدگرہ میں پوری طرح سے جو ہے گصے میں نظر آ رہے ہیں ادھر اقلیتی سکولرشپ کے ذریعے سے کس طرح گھوٹالا ہوتا ہے اور کئی ادارے جالی کیسے بنائے گئے ہیں اس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے موڈی حکومت نے ملک میں اقلیتی برادریوں کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ملنے والی سکولرشپ میں اضافہ کیا تھا تاکہ طلبہ کو پڑھائی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنے پڑے لیکن ملک میں اقلیتی سکولرشپ اس کام بے نقاب ہوا ہے اس میں کئی ریاستوں کے فرضی ناموں پر فرضی فائدہ اٹھانے والے فرضی ادارے اور بینک اکونٹ سامنے آئے ہیں اماملہ سامنے آنے کے بعد مرکزی وزیر اقلیتی بہبود اسمیتی ایرانی نے اس کی سی بے تحقیقات کا حکم دیا ہے ابتدائی جانچ میں بات سامنے آئے کہ اقلیتی اداروں ریاستی انتظامیں اور بینکوں نے مل کر بدونوانی کی ہے جات میں پتا چلا ہے کہ پندرہ سو بہتر اقلیتی اداروں کی جات میں آٹھ سو تیس مدارس فرضی یا غیر فعال پائے گئے جن میں ایک سو چوالیس کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا دراصل اقلیتوں کی حضارت نے دس چولائی کو سی بے کے پاس اپنی شکایت درج کرائی تھی بتایا گیا ہے کہ حضارت نے مختلف ریاستوں کی ایک سو بہتر اداروں میں سے آٹھ سو تیس ادارے جالی پائے گئے جن میں تقریباً تریپن فیصد طلبات جالی پائے گئے تو ناظر اقرامی کس طرح سے گورنمنٹ سے ملنے والی سکولرشپ کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے جالی ادارے قائم کیے جاتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں ناظر ادت قویت سے خبر آ رہی ہے کہ قویتی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے نیا قانون لاغو کر دیا ہے جس کے تحت اب قویت سے باہر نکلنے سے قبل زیر انتوا ٹرافک خلاف ورزیوں کے آدائیگی کرنے ہوگی تا ہم اس زمن میں حکومت نے آسان طریقے متعارف کر آئے ہیں بین الاقوامی خبر رسائے ایجنسی کی رپورٹ کی مطاقہ اقدام وزارت پر واجب الادا پرزوں کی مناسب اصولی کو یقینی بنانے کے لئے جاری کوشش مانگ کوئیت چھوڑنے کا ارادہ رکھنے والا کوئی بھی تاریخ کی نوطن اس ضابطے کی تعمل کرنے کے لئے روانہ ہونے سے قبل وزارت داخلہ کے نظام کے اندر اپنے پروفیل سے منسلک کسی بھی ریکارڈ شدہ ٹرافک اخلاف ورزیوں کے ادائی کرنے کا پابند ہے بسورت دیگر اس سے جانی نہیں دیا جائے گا وہی ناظرین ارامی جس کے لئے مودی سرکار اور مودی نے خود اب کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار کے ناری لگائے وہی ٹرمپ بھارت کو اب دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے جہاں ہندوستانی وزیراعظم لندو مودی نے امریکہ کے سابق صدر کے لئے کہا تھا کہ اب کے بعد ٹرمپ سرکار لیکن اب اسی سابق امریکی سر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہندوستان کی جانب سے بعض امریکی مصنوعات پر آئیڈ ڈیوٹی کے حوالے سے ہندوستان کو دھمکی دی ہے خاص طور پر ہارلیڈ ڈیوٹسن موٹر سینکلوں پر ہندوستان میں آئیڈ ٹیریف کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ دوہزار چوبیس کے سادارتی انتخابات جی جاتے ہیں تو امریکہ ہندوستانی مصنوعات پر بھی زیادہ ٹیریف لگائے گا میں دوہزار انیس میں جا ٹرمپ امریکہ کے سجد تھے انہوں نے زیادہ ٹیکسوں کی وجہ سے ہندوستان کو ٹیریف کینگ کہا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے امریکہ کے جنرلائز سسٹم آف پرفیزنس جی ایس پی تک ہندوستان کی رسائی ختم کر دی تھی جی اس پی کے تحت امریکہ ایک سوس سے زائد ممالک سے درامت کی جانے والی ہزاروں اشیاء پر ٹیریف نہیں لگا تھا جس سے ان ممالک کی بین ورخوامی تجارت کی حوصلہ تگیارہ منصفانہ اور معقول رسائی نہیں دے رہا ہے بہرکہ ایک نازدگرامی جس کے گنگاتے رہے جس کے نعرے لگاتے رہے وہ خود اب جو ہے ہندوستان کو دھمکی دیتا ہوا نظر آرہا ہے مختلف حوال اجازت بہرکت نازدگرامی مجھے پر اجازت ہے انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو